سپیس ریس میں اترے سبی دیشوں کا سب سے پہلا ارادہ شاید چاند پر اترنے کا ہوتا ہے چین اپنے یان چاند پر اتار بھی چکا ہے اور چینگی فائب تو چالیس سال بعد چاند سے چٹانی نمونے بھی لے کر لوٹا تھا اب چینی ایکسپرٹس نے درتی پر ہی چاند بنا دیا ہے ہم آپ کو بتا رہیں یہ اصلی چاند نہیں ہے بلکہ بوشیہ میں ایسٹرونوٹس کو مشن پر بیجنے کی تیاری کے لیے بنایا گیا ایک ڈیزائن ہے اسے بنانے والے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ جہاں درتی کا گرتوہ کرشنگائب ہو جاتا ہے جانکاری کے انصار اس کرتم چندرما کا سائز لگ بگ دو فیٹ ہے اس کی سطح ویسی چٹانوں اور دول سے بنائی گئی ہے جو اتنی ہی خلقی ہیں جتنی چندرما پر ہوتی ہیں اور پھر چین کسی بھی ایکسپیرمنٹ کو چاند پر کرنے سے پہلے درتی پر کر کے دیکھ سکے گا اس ٹیکنالوجی کی مدد سے چاند پر ریسرچ سٹیشن بنانے میں بھی چین کو آسانی ہوگی اکیس بھی صدی میں سال دو جار اکیس چین کے لیے اب تک کا سب سے سفل سال رہا ہے اس دوران چین نے سفل تک کی نئی بلندیوں کو شوا ہے چین نے درتی پر ہی ایک کرتم سوریہ بنانے کے بعد اب ایک کرتم چندرما کا نرمان کیا ہے بھگیان اور تقنیق کی دنیا میں کئی بڑے کارنامیں کر چکے چین نے نقلی چاند بھی بنا لیا ہے جس کی گریوٹی اصلی چاند کے برابر ہے سپیس میشن کو سفلتہ پوروک انجام دینے کے لیے چین کو اس نقلی چاند سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا دراصل چین نقلی چاند اس لیے بنا رہا ہے تا جو فیوچر میں وہ چاند پر کیے جانے والے ایکسپیرمنٹ پہلے درتی پر کر کے دیکھ سکے اس لیے چین اس ٹیکنالوجی میں چاند کے جیسا انوائرمنٹ درتی پر بنا رہا ہے کیونکہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ چاند پر کیے جانے والے ایکسپیرمنٹ کا کیا نتیجہ ہوگا اس کرتم چندرما کے مادیم سے بھگیانک وہاں کے واتاورنڈ کی سستیتیوں اور پریاورنڈ کے حساب سے نئے اپکرنوں کی جانچ اور ووشیہ کے اویانوں کی تیاری بھی کر سکیں گے آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تا جو آپ کو ہمارے ویڈیوز کے نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکیں